جی تو بھائی صاحب یہ ستارے مہمان آگئے ہیں ابھی چل کر ملتے ہیں شاید میں وہاں پر ویڈیو نہ بنا سکو تو بھائی یہ ہے میری سپنوں کی جگہ انشاءاللہ عزیز بہت جلد اس جگہ پہ جو ہے نا میں آپ کو ایک بیلڈنگ کھڑی کر کے دکھاؤں گا اور یہاں پر کام سٹارٹ کروں گا اور انشاءاللہ اسلام علیکم یہ پر کیا اللہ امید کرتا ہوں اور سب خیلیات ہوں گے بھائی آج ہمارے اصول کا پہلا دن شروع ہو گیا پہلا دن سے الحمدللہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں بھی تو صبح صبح ہے ٹھیک ایسا جا رہے ہیں کیار میں نے اصول بنیا تھا کہ جان جائے نماز نہ جائے تو الحمدللہ آج صبح اٹھاؤں ویسا میں سچ بتاؤں تو کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا صبح کی اور وہ بھی اکثر لیٹ ہو جاتی تھی تو بھائی میں بہت برا فیت سمجھ لو آج جو ہے نا آج الحمدللہ ٹائم سے اٹھاؤں آج بھی تھوڑی چی لیٹ ہو گئی ہے لیکن اندہ اس سے بھی جلدی اٹھوں گا آج پانچ بجو ہے اٹھاؤں تو اس سے بھی پہلے کوشش کروں گا تو بھائی آپ مجھے سمجھے ایک بات یہ آ رہی ہے کہ آپ کو دن آدھا لگائیں کہ پانچ بجے دن شروع ہو رہا ہے نہیں تو میں جب اٹھتا تھا تو مجھے ہو جاتے سے کم سے کم ٹائم ہو جاتا تھا مجھے میں نا دس بجے بھی اٹھتا تھا ساڑھ نو بجے نو بجے بھی اٹھتا تھا تو اتنا دن چلا جاتا پتہ بھی نہیں چلتا تھا اب میں رات دس بجے سو گیا تھا صبح اٹھا ہوں تو بھائی ابھی تو دن نتنی آیا جی نہیں ہے ابھی دن یہاں سے شروع ہو گیا اب میں کتنے سارے کام کر سکتا ہوں صبح صبح اٹھ کے جو کام میں مطلب کہ ویلوگنگ کا جو ایڈیٹنگ ہے وہ رات کو کر رہا تھا اب صبح صبح اٹھ کے کر کے جو انا اپلوڈ شیڈول لگا دوں گا سخونہ آجائے گا تو بھائی اب میں جاگ گیا ہوں الحمدللہ نواز وغیرہ والدی ہے پہلا دن تھا جیسے تو پہلے جو ہےنا میں ایڈیٹنگ وغیرہ کرتا ہوں ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے ویڈیو جو پچھلی ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ والی آج اگلے دن آئے گی نہیں آپ لوگوں کے پاس تو بھائی پھر یہ ایسا کر دوں پھر دیہاد جانا دیہاد جائیں گے ابو کے ساتھ جو تھوڑے بہت کام ہے اب ایسا ایسا کام سٹارٹ کرنے ہیں جو ہم نے اپنے شروع جو ہے تو دن میں جو اینا وہاں پر چلیں گے ابھی گھر میں رہ کے ویڈیو ڈیٹنگ کرتے ہیں کھانا چھنا کھاتے ہیں مجھے ایک چیز کی خوشی ہوئی ہے کہ یار اتنے صبح صبح دن ہو جاتا ہے اور ہم جو اینا یہاں پر سوئی بڑھ رہتا ہے ایسا نہیں کہتے کہ جو بخت ہوتا ہے یا جو رزق ہوتا ہے نا صبح صبح بڑھتا ہے تو باقی میں مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جو رزق ہوتا ہے وہ صبح صبح مل جاتا ہے جو سوئی رہتا ہے وہ سوئی رہتا ہے جو جھگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے اور باقی کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار تو جلدی اٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا بہت کچھ ہوتا ہے بھائی اتنی بڑا دن مل جاتا ہے اور کیا چاہیے دن میں کچھ کرنے کے لیے رس پہ ایڈیٹنگ کرتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ پہلے سے جو پروجیکٹ بنا ہوا ہے یہاں سے ویڈیو اب پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی یا نہیں میں جو ہے نا ایڈیٹنگ یہی سے کرتا ہوں یہ سارے کلپ اٹھا کے ایک ساتھ جوڑ دیئے یہ دیکھیں آپ خود اندازہ لگے ہیں کتنے کلپ بن گئے ہیں اکرتیس کلپ بن گئے ہیں یہ سارے جوڑ کے ایزینی سے ایڈیٹنگ کر گئے جو ہے نا آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ بھائی سارے کلپ آگئے ایک ساتھ اب ان میں سے یہ دیکھیں اب جو کٹ کرنا ہے وہ کریں گے جو بنانا ہے وہ بنائیں گے تو بھائی میں آپ کو پھر ملتے ہیں ویڈیو بنانے کے بعد یار بھائی ویڈیو منا تو بنادر انسا جوڑوں تو مجھے نیند آگئے کہ جس طرح میں نکم ہو ویسے میں بیٹا نکم ہو یہ بھی سوڑا بھا بھا امیر حمزہ بھائی یہ والی جو نین ہے نا یہ والی نین پہ فکری والی نین ہے میں قسم سے ایک بار یہ والی نین پہ پھر سو سو رہا جاتا ہوں کیونکہ کچھ بھی نہیں پتا یہ تکہ میں کون پہ بات کر رہا ہوں جو پتا ہی نہیں ہے نہیں تو آپ جو جیسے ہم لوگ جو ہے نا میں آپ کو ملتا ہوں بڑے ہو گئے آپ بھی میرے جتنی ہی ہوں گے تک جوہاں جتنی بھی رہے ہیں بھائی پریشانیوں سے نا ایک منٹ میں آنکھ کھل جائیں نین چاہیے تو ایسی چاہیے یہ یہ فکر دیکھتے ہیں تو وہ کسوں ہے بھائی صبح سے اٹھا رہا میر حمزہ اٹھو بابا اٹھ رہا ہے بھائی اٹھ رہا ہے صبح اور یہ تو بھائی میں چاہتا ہوں اللہ تعالی ہر کسی کو ایسی بے فکری کی نیند دے کیونکہ نیند بڑی مشکل سے آتی ہے اس کا انسان جتنی بڑا ہوتا جاتا ہے نیند ویسک ویسک ختم ہوتی جاتی ہے تو بھائی میں بتا رہا تھا کہ میں صبح اٹھا ہوں نماز وغیرہ پڑھ کرنا پھر رہا ہوں مجھے پھر نیند آگی کیونکہ یہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے ابھی ہم جو ہے نا ہم نے کرنا ہے نا چینج کرنا ہے بھائی اپنی مرضی سے چاہتا ہوتی تھی اب ایک دم سے جب چینج ہوگی تو ایسا تو ہوگا بھائی اب سے جو ہے نا چینج ہے اب جاگ گیا ہوں کھانا چاہنا کھا کے باہر کی طرف چاہتے ہیں کوئی کام دون نہیں تھا بھائی کوئی کام نوٹے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بھائی کافی عرصے کے بعد میں تنی جلدی اٹھاؤں تو بھائی میں تو بہت خوش ہوں میں نے کہا ابھی گاری کو لیتی ہیں صبح صبح بھی ساتھ کٹائی میں چلتے ہیں تمہا بزار میں مجھے نا آج وہ خربوزے ہیں جس کو آج کل گرمہ کہتا ہے وہ بڑا پساندہ میں نے کہا وہ بھی لے لیتے ہیں چکر بھی ہو جائے گا باہر کا گاڑی نکال لوں پھر چلتے ہیں بھائی صاحب میں مارکیٹ میں آیا ہوں ابھی آپ خود اندازہ لگئے جس تار ابھی ابھی آرہے ہیں مارکیٹ پوری باند ہے یار آج تو میں بڑا خوش ہوں یار اتنی جندی اٹھ گیا ہوگئے ابھی تک مارکیٹیں باند ہیں اور میں بزار میں آیا ہوں اس کا مطلب ہے صبح جلدی اٹھنے سے انسان بہت سارے کام کر لیتا ہے اگر میرے اور بھی کوئی کام ہوتا تو میں وہ بھی کر لیتا ابھی صرف ناشتہالی دکھانیں کھلی رہے ہیں باقی آپ خود دیکھیں ابھی میں ٹریفک چونک ڈی جی خان کا جو مشہور چونک ہے اسی پہ جا رہا ہوں اور وہاں کے اردگید کی دکھانیں دیکھیں بھائی جلدی اٹھنے سے مجھے لگتا ہے بہت سارے فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ عزیز اب تو ہماری لائف کا یہ حصہ بن گیا اب جلدی اٹھیں گے ہم تو اتھے یار بھائی میں پہنچ گیا ہوں یہ جو میں آپ کو بدا رہا تھا یہ مجھے بہت اچھے لگتا ہے اسے تو بھائی دینے آگے کربوز اور آج جو ہے نا ان کی قربانی کریں گے ہم بھائی صاحب ابھی دن کے دس بج رہے ہیں دس نہیں سوری نو بج رہے ہیں اببو نے کہا کہ چلو دہار چلتے ہیں میں نے کہا میں نہا دھولوں تو ابھی نہا کے آتا ہوں ابھی ایک منٹ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں نہا دھول کرنے کے بعد چلیں گے بھی ہر اس مہاں پر جو بھی میں نے آپ کو بتایا ابھی سیٹ اپ سٹارٹ کرنا ہے یار میں اتنی ایکسائٹڈ ہوں آپ کی سوچ ہوگی میں صبح سے اٹھ کے بیٹھا وہاں جب آپ کو بتایا صبح سے نماز کے بعد سے بیٹھا وہاں سنتظار کر رہا ہوں کہ یار اببو کب بلائیں جائے ہوں تو اببو نے فائنلی بلالی ہو کہا جو چلے تو اببو کے ساتھ جاؤں گا وہاں پر جو کام ہے تھوڑا بہت ابھی ہوگا اتنی زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو کام ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے اور پھر جو آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں گا ایر بھائی صاحب میں آگیا تھا ہوں ابھی آپ کو بتا ہوں کہ میں نے کہا نہا دھوکے ملتے ہیں لیکن اببو اببو نے جلدی جلدی کر دی انہوں نے کہا چلو چلو جلدی کرو جلدی کرو جہاں چلنا یہاں پر کام چل رہا ہے تو ایسا بھی کچھ اببو کہ مہمان بھی آ رہے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں تو راستے میں کوئی ویڈیو شیدوں نہیں بنا سکا ابھی آپ دے سکتے ہو کہ یہ یہ کام چل رہا ہے جو ہم نے کروانا تھا وہ یہی کام تھا کہ یہ بھوس ہے وہ یہاں پڑا ہوا تھا کا پڑا اس کو اندر ڈالنا ہے تو بھائی ویڈیو لگی ہویا ہے وہ اپنا کام کر رہے اور ہم اپنا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیو وغیرہ بنائے اور اندر کمرے میں اببو کے دوست وغیرہ ہیں میں پڑا دکھا دوں جو اببو کے کچھ مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے کچھ سامان ادر رکھتا ہے کچھ یہ ہے ان کے لیے کچھ سامان وہی سے شہر سے لے کے آیا ہوں اور اندر جو اببو کے مہمان وغیرہ بھی پیٹھے ہوئے ہیں جو اببو کہنا وی آئی پی گیسٹ آرہا ہے مجھے ابھی پیس لگا کہ یار کون آرہا ہے جو ہمارے مقامی انتی ہے نا ان کا بھائی آرہے ہیں وہ اببو سے کہہ رہا تھا کہ یار میں نے دیہا تھا نا اببو نے کہا جو ابھی ہم نے ویسا دیرہ نہیں بنوایا لیکن اندر باشا اللہ سے اچھی جگہ بنی گیا تو بیچنے کے لیے اچھی جگہ ہے تو بھائی میں آپ کو دکھانے آیا تھا یہ کہ میں نے زد کی تھی اببو کو کہتا کہ جی بڑے 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 بنا ہو یہ ہم تو اس کو سریکی میں پلے کہتے ہیں جس میں وہ بھوسہ رکھتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ انہوں نے بڑے 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 بنا دیئے ابھی آپ کو بتا ہوں اس میں بھائی چھے اکڑ کا بھوسہ آگی ہے سوری چھے اکڑ کہہ رہا ہوں تین اکڑ کا بھوسہ آگیا ہے تو بھائی ابھی تک وہ فول نہیں ہوا میں کہا رہا اس میں تقریباً دو اکڑ تین اکڑ کا پھر بھی آ جائے گا لیکن وہ جو اس سائیڈ والا ہے وہ بلکل خالی پڑا ہوا تو میں نے اببو کو کہا کہ کیوں نہ ایسا کرو کہ اس کو جو ہے نا ایک دروازہ لگوا کے وہ تبیلہ بنا لیتے ہیں وہاں پر بھی ہم اپنے جانور باندھ لیں گے کمرے کا کمرہ تیار ہو گیا اچھا میں آپ کو بتا ہوں یہ دونوں یہ اور یہ دون تیار ہونے میں کتنے پچاس ہزار لیا انہوں نے یا یہ تو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں انٹو سے اور سیمٹ وغیرہ سے اس سے تو اچھا یہ دونوں تیار ہوا ہے پچاس ہزار میں اللہ کے مٹی تو ہماری ویسے اپنی زمین سے انہوں نے کھاڑ کے یہاں پر لگا دی اب یہ آپ کو دکھاؤں یہ کتنی بڑا ہے یہ دیکھیں کم سے کم میں کہتا ہوں یہ ہوگا بھائی بیس بھائی بیس کا ہوگا انداز ہے میرا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے بیس بھائی بیس کا ایک کمرہ کوئی چھوٹ ہوتا نہیں ہوتا بہت بڑا ہوتا ہے تو بھائی یہ یہ میں نے کہا یہ والا پوسی کے لئے جانوں کے لئے یہاں پر تھوڑا سا انچا کرا لیں گے پھر جو ہے نا چھا تیس کی لگوا کے تو پھر یہ بہترین ہو جائے گا ابھی ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جگہ بنانی کتنی 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 لمبی جگہ پہ جو ہے نا ہم بنا رہے ہیں کہ ہمارا جو وہ کیا کہیں گے اسے یا ڈیرہ بنائیں گے فاموس بنائیں گے جو جتنی ہوگا وہ آپ کو بتاؤں تقریباً تقریباً دو سے دھائی کنال اببو نے کہا کہ آپ کی مرجی جتنی جاؤ وہاں تک تو آپ جہاں تک جاؤ یہ یہ دیکھو میں نے کہا ہے کہ ہم بنائیں گے ایک منٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے اندازہ لگا کے یہ یہاں سے ایسے جائے گا یہاں سے جاتے ہوئے بالکل روڈ کی طرح یہ میرے خیال سے تقریباً تقریباً دو کنال یا ہو سکتا ہے تین کنال بھی ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ جیسے کہ یہ کھلا پڑا ہوتا ہے نا رکوہ پتہ نہیں چلتا لیکن یہ میرے خیال سے ت تین کنال بھی ہو جائے گا تو بھائی اب یہاں پہ بنائیں گے اور یہاں سے مٹی تو ہماری اپنی ہے یہ دیکھو یہ نا روڈ سے بالکل نیچے ہے تو یہاں سے ساری جگہ سے مٹی کٹھی کر کے ٹریکٹر آئے گا یہاں پہ ڈالے گا اور یہ تھوڑی انچی ہو جائے گی روڈ کے برابر ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیواریں دینا شروع کر دیں گے جب دیواریں دیں گے تو بھائی یہاں پہ توڑا ایک نظام بنائیں گے پروپر نظام بنانے کے بعد پھ کام شروع کریں گے ہمیں ایک دو اور بینیفٹ بھی ہیں یہاں پر بینیفٹ ایسا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بجری بالکل سامنے ہیں یہاں پر بنا سکتے ہیں اس کے بعد وہاں پر کیوگل لگا ہوا ہے کیوگل کا یہاں پر جوانا ہم ایک سویمک پور بھی بنا سکتے ہیں اور دوسری بات روڈ بالکل قریب جا رہا ہے تیسری بات وہ نہر جا رہی ہے بالکل تو بھائی اگر میں فرض کرتا ہوں بھین سے رکھتا ہوں تو ان کو جوانا پانی بہت ضرورت ہوتا ہے ان کو یہاں سے کھول کے وہ اور پانی میں بھی ڈال دوں ملکہ وہ آرام سے نہاوید ہو بھی سکتی ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پر جگہ بنانے کے بہت سارے فیدے ہیں اب یہ ہمارے شہر والے گھر سے تقریباً کتنی دس کلومیٹر دور ہوگی تو بھائی دس کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہے روز بندہ آ جا سکتا ہے آرام سے آ جا سکتا ہے اور دوسری بات مجھے کافی سارے دوستوں نے کہی ہے کہ یار آپنا بہت تنگ ہوگے یہ والا کام نہ کرو جانوروں والا تو بھائی پہلی بات ہے جو کہہ ر رسوں میں جو ہے آپ جیادہ تانگ ہوگے میں نے جتنی بھی چاہے وہ تین کنال ہوگی یا دو کنال ہوگی جتنی بھی جگہ پہ ہم جگہ بنائیں گے اس پر پورا فارش لگوائیں گے مطلب ہے نیچے انٹو والا فارش ہوگا می بارش میں مجھے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی سب سے زیادہ جو جانروں کا کام ہوتا ہے وہ بارش میں انسان تانگ ہوگا تو اس کے لئے میں نے پیلے سوچا ہے کیونکہ اگر میرا دل لگا رہے گا تب ہی جا کر کام ہوگا گا گر دل نہیں لگے تو کام نہیں ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کام میں نہیں کروں گا یہاں پر ملازم رکھوں گا جو ملازم کام کریں کیونکہ میں کام کروں گا تو بھائی یہ ویڈیو کون بنائے گا یہ پلننگ کون کرے گا کیونکہ اگر میں سارا دن یہاں کام کروں گا تو جو میں اور جگہوں سے پیسے کما سکتا ہونا وہ پیر نہیں کما سکوں گا میرا کام ہے پیسے کمانا اور اور لوگوں کا ہے یہاں پر کام کرنا تو بھائی ہر کوئی اپنے حساب کا اپنا اپنا کام کرے گا تو بھائی یہ ہے میری سپ لنگ کھڑی کر کے دکھاؤں گا اور یہاں پر کام سٹارٹ کروں گا اور انشاءاللہ یہاں پر پھر درخت شک لگائیں گے ایک جو ہے نا ایک فارم ہوسٹ آئی بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں نے آنا بھی ہے جب میں انشاءاللہ بہت زیادہ میرے سبسکرائبر ہو جائیں گے فالور ہو جائیں گے تو بھئی آپ لوگوں کی جگہ بھی بنانی آپ لوگ آگے بیٹھو گے گپ شک کریں گے تو بھئی ابھی آئے ہوں ہیں یہی پر اور جو آئے گا وہ اببو کا دوست وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ایم پی آئے گا یا ایم پی آئے کا ہم بھائی ہے ایم پی آئے خود ابھی میرے کال سے لہور ہیں وہ جو اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہی چال رہے ہیں تو یہاں پر جو گپ شک ہوگی وہ بھی آپ کو تھوڑا بھیکھاؤں گا ابھی میں ہمارے اندر بیٹھے ہوگا ہیں کچھ آیا کچھ انہیں آنا ہے بی بی اچھا یار اببو نے نا مجھے بیج دیا تھا کہ جو میرے گیسٹ آ رہے ہیں ان کو لے کے آئے تو بھائی ان کو پروٹوکول کے لیے میں آیا تھا روڈ پر لینے کیونکہ ہمارا جو رکھو ہے نا وہ تھوڑا نیچے ہے میں ملابکہ تھوڑا آگے ہیں روڈ سے ہٹ کے مین روڈ سے تو بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے پیچھے ہیں گاڑیاں ان کی دو گاڑیوں پا رہے ہیں یہ دیکھے ایک ویگنار آ رہی ہے یہ دو گاڑیاں آ رہی ہیں یہ ہمارے گیسٹ ہیں جی لے کے چلتے ہیں ان کو ادار جگہ بار مہمبر میں ویڈیو اگر ابناوں گا آپ کو ملاؤں گا یہ جو ہمارے مقامی ایمٹی ہیں اس ٹائم حاضر سرویس ہیں ایسا سمجھ لیے ان کے ایم بڑے بھائی ہیں تو وہ آ رہے ہیں بھائی پاس گفشم کے لیے جی تو بھائی صاحب یہ سارے مہمان آگئے ہیں ابھی چل کر ملتے ہیں شاید میں مہمبر ویڈیو نہ بنا سکوں جی لے سمجھ اللہ ملتے ہیں شاید میں سیکھتے ہیں ہے اور جسے ہوسکتا ہے بھائی مہمان بغیرہ جتنے جائے سب کو جو انم دعوت ہوگیا دعوت تو نہیں تھی ایسا گھر جای اور اس کے بعد آپ جو انم گھر جانے لگے پاکہ جو کام ہے وہ چاچے بیٹھا ہے انہوں نے کہا میں کرا جوں گا یہاں پہ جو وہ بحوشے بغیرہ تھا تو انشاءاللہ پھر بلتے ہیں ابھی شہر شہر کی طرف چلتے ہیں نبارہ کیونکہ شہر میں اب تھوڑا دیات میں نئے نئے ہیں بلدکے تھوڑا سیکھ جائیں گے میرے تو اب سر میں درد ہونے لگا ہے خدا نہیں کیا بجائے کہ سر میں درد ہو رہا ہے چلتے ہیں وہاں پر جا کر نیند کرتے ہیں پھر نیند کرنے کے بعد ہوں گے اچار بھائی بھار رہا گئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں جو فصل کے ہم جٹ بندے گاڑیوں میں کیا بھر گئے یہ کل سروس کرائیے میں نے گاڑی اب آپ خود انتازہ لگائیں اس کا کیا حشر ہو گیا ہے یہ سارے سمان لے کے ہیں جو کہ ہم نے یہ فصل میں کام آتے ہیں یہ والا سمان جتنی بھی ہے میں یہ نکال لوں اس کے بعد ملتے ہیں بھائی رہی میں نا آپ لوگوں کو اپنے گھر کا سٹور روم دکھاؤں یہاں پر یہ شہر میں ہے بیاد میں نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر دیسی والیتی سارا سمان پڑا رہتا ہے جو بھی ہوتا ہے یہ اس مان بھائی کی گیم کی ہیں ایک چیز اور بھی دکھاتا ہوں وہ یہ لے یہ کل والی گیم میں آئی تھی اور اس کے بعد یہ بھائیے دیکھیں یہ فٹبالہ پڑی ہے یہ یہاں پر مطلب کہ سارا سمان پڑا رہتا ہے جو بھی کچھرا وغیرہ گھر کا ہوتا ہے یہاں پر ڈال دیتا ہے جو کہ بعد ہمارے کام آتا ہے آجے بھائی میں دو بجے آ گیا تھا گھر گھر میں آیا تھا آنے کے بعد سو ہی گیا تھا میں میں اب لوگوں کو بتاؤں یار اتنی پریشانی ہو رہی ہے زیادہ ایک دن گیا ہوں دو تین گھنٹے کیوں سر میں درد ہو گئے دیا تو میں سروائی کیسا کروں گا لوگوں کا کہنا کچھ ساتھ تھا لیکن نہیں میں کروں گا اور دوسری بات اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو دوسری بات یہ ہے یار بھائی کہ مجھے ایک کامیابی تو ملوی یہ ہے وہ یہ تھی کہ بھائی میں پانچ وقت کر نماز ہی مانگا کام سے کام اور تو کچھ نہیں ہے اور ابھی بھی نماز پڑھ گئی آرہا ہوں تو بھائی ایک کامیابی مل گی ہے انشاءاللہ آگے کامیابی مل گی اور جو دیہات کے کام میں وہ تھوڑا ایستہ ایستہ ہوتا ہے بھائی انشاءاللہ مجھے امید ہے آگے بہت جلد جو ہے نا میں تیز گروں گا کیونکہ ابھی یہ دوسروں کے ہاتھ میں کام ہے ورنہ جو کام میرے ہاتھ میں وہ میں بہت جلدی کر لوں گا لیکن اب جو بھائی صاحب شہر کی زندگی آپ دیکھ لیں بھائی یہی ہے یہ گھر اور یہ جو ہے نا بیس ایسے گلیوں میں ٹھہرے رہنا ہے اور کچھ بھی نہیں اب ایسی گلیوں میں کون ٹھہرنا پسند کرے گا اسی لئے میں بھی ہاتھ کی طرف جا رہا ہوں اور یہ دیکھو یہ سبزیاں ٹماٹر میں لینے بیش دیا اگر میں ساتھ میں دوں تقریباً کہ پوئے چھ مہ کے بعد لینے کے آواز پہلی بار یہ ہے بھائی ازانیں ہو رہی ہیں میں باہر بیٹھا بیٹھا ہوا advance کی طرف کامیابی کی طرف تو بھائی میں جا رہا ہوں اور اپنی کامیابی لینے آدھی کامیابی تو نماز ہے بھائی جان جائے نماز نہ جائے یہ فرمولے پھر آج سے کام شروع ہے بھائی حی ازان ہو رئی ہے الحمدللہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں کہا اللہ بزار رہے ہیں اللہ تعالی ہاتھ ہو retiring میں نماز پڑھ لوں پھر گپ شپ کرتے ہوں بھائی صاحب نماز بغیرہ پڑھ کے میں آ گیا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا گھر میں اور تو کوئی کام ہے نہیں شہر میں تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا اسی لئے نگم میں ہوتے ہیں اب چھوٹا اپنا بیبی بھی ساتھ لائے ہوں امیر حمزہ خان آپ کو پہلی بار ملوا رہا ہوں ویلوگ میں ویلوگ میں یہ کبھی نہیں ملا آپ سے بابا ہیلو کرو ایسے کرو ایدھر کرو بابا ہیلو تو کرو یا پہلے لائٹ جلانے میں لائٹ جلال ہوں اس کے بعد جانے اس کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوں اچھے لائٹ جلال ہی ہے ابھی امیر حمزہ سے گپ شپ کریں گے بابا بھولوا بابا بھولوا بابا بھائی ابھی یہ بول نہیں سکتا بلکل چھوٹا ہے تو میں نے کہا آج اس سے ملوائی دیتا ہوں جب تک کہ ہم اپنا کام سٹارڈ نہیں کریں تب سے بھائی یہ تھوڑے ہلکے ہلکے ویلوگ آپ کو دیکھنے پڑیں گے انشاءاللہ جب دیکھو ہاں ہاں بابا جب ویلوگ اپنا کام شروع کرو گنا پھر بھائی وہاں پہ مزے والا ویلوگ منائیں گے تو بھائی ابھی میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں کیونکہ میرے جو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے نا یہ بندہ دور کا دیتا ہے چلو بیٹھ جو گوبا بیٹھ جو بیٹھ جو ہاں 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 تجھے بھی دکھاؤں یہ کہہ دیا جی میری باری ہاں جی ہیلو کرو ہیلو بس اب کی باری بھی آگئی چلو اب آپ کھانا کھو بابا کیا کر رہے ہو اب باتیں آرہی ہیں تجھے اب باتیں آرہی ہیں